فنشنل لیگ اور ایمکیو ایم پاکستان کا مستقبل میں ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے فنشنل لیگ اور ایمکیو ایم کے نحنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ایک ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے جبکہ مشترکہ جلسہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس ملاقات میں تین نام نگران وزیرعالہ کے لیے دینے پر بے اتفاق جلد حتمی شکل دی چاہیے یہ ملاقات میں پیر صدر الدین شاہ راشتی خواجہ ازار الحسن سردار رحیم سمیت دیگر شریک ہیں تو انہوں جماعتوں کا ہم خیال دوستوں کو بھی ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تجربے کا وقت گزر گیا ہے مزید تجربات کے متحمل نہیں خواجہ ازار الحسن کی جانب سے کہا گیا ہے دہی اور شہری سندھ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہوگا پیر صدر الدین شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے مشتر کا جلسے سے ملک میں واضح پیغام جائے گا راہنما فنکشنل لیگ کی جانب سے کہا گیا ملکی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیں ایک پیچ پر جمع ہونا ہوگا آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کراچی سے آپ کو خبر دی رہے ہیں جہاں فنکشنل لیگ اور ایمکی ایم پاکستان کا مستقبل میں ساتھ چلنے کا فیصلہ اکرم علوت سے تفصیلات جانیں گے اکرم بتائیے گا دو جماعتوں کا سیاسی تحاد ہو گیا جی بالکل متحدہ قومی مومنٹ اور فنکشنل لیگ کے ذمہ داروں کا کل رات کو جہاں ایم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فنکشنل لیگ اور ایمکی ایم کا مستقبل میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فیصلہ فنکشنل لیگ اور ایمکی ایم کے رینماوں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں جہاں کیا گیا ہے ملاقات میں پیر صدردین شاہ راشدی اپوزیشنل لیڈر سنسنبلی خواجہ ازار سردار رحیم سیئے سردار احمد سمیت دیگر جو دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراغین تھے وہ شامل تھے ہم خیال دوستوں کو بھی ساتھ ملانے کا اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تجربے کا وقت گزر گیا مزید تجربات کے متحمل نہیں ہو سکتے عملی جدوجہت کریں گے یہ کہناتہ خواجہ ازارالعسن کا دھئی اور شہری سندھ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہوگا پیر صدردین شاہ کا کہناتہ پیر صدردین شاہ کا تعلق مسلم لیگ فنکشنل سے ہے دونوں جماعتوں کا مشترکہ اجلاس کرنے کا بھی اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے مشترکہ جلسے سے ملک میں واضح پیغام دیا جائے گا ملکی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیں ایک پیچ پر جمع ہونا ہوگا یہ کہناتہ پیر صدردین شاہ کا ملاقات میں تین نام